بسم اللہ الرحمن الرحیم اور one side کوئی سے بھی angle اور کوئی سے بھی side given ہو تو ہم نے کیا use کرنا ہوتا ہے law of sign تو اس کے related ہم 12.2 میں سے آج question کریں گے ہمارے پاس question number 1 ہے بیٹا find the unknown angles and sides of the following triangle تو first triangle بیٹا یہاں پہ میں perform کرتا ہوں یہ right triangle ہے کیونکہ اس میں ایک angle 90 degree کا angle ہے ٹھیک ہے تو question number 1 میں سے triangle number 1 بیٹا کرتے ہیں triangle 1 ہمارے پاس ہے آپ کو بیٹا یاد ہونا چاہیے یہاں پہ بیٹا a ہے یہاں پہ آپ b لکھو اور ادھر آپ c لکھو یہ angle ہے بیٹا 90 کا ٹھیک ہے straight angle کتما ہوتا ہے 90 degree کا یہاں پہ بیٹا alpha ہے گا یہاں پہ اوپر بیٹا ہوگا اس نے ہمیں 45 دیا ہوئے بیٹا a کے سامنے small a لکھیں b کے سامنے small b اور c کے سامنے small c تو بیٹا تین values ہمارے پاس given ہے یہاں پہ a perpendicular side given ہے اس side کو perpendicular بولتے ہیں نیچے والی side base اور یہ hypotenuse clear تو آپ نے بیٹا تین values triangle given ہے تین values total values ہوتی ہیں بیٹا 6 تین sides ہیں اور تین angles ہیں تین values given ہوں گی تین ہم نے بیٹا find out کر کے right triangle کو complete کرنا ہے تو اس کے اندر بیٹا a given ہے 4 alpha a کے ساتھ جو angle ہے وہ alpha ہے that is 45 اور gamma بیٹا اس میں given ہے 90 degree اس میں ہم نے find out کرنا ہے بیٹا بیٹا نہیں ہے ہمارے پاس b find کرنا ہے اور بیٹا c find out کرنا ہے تو ہمارے پاس تین values given ہیں تین we have to find ٹھیک ہے بیٹا b اور c اب آپ دیکھیں last lecture میں 12.4 کے lecture میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی آپ کے question میں دو angles آجیں اور ایک side آجیں تو پھر آپ نے کیا use کرنا ہے law of sign تو اس میں سب سے پہلے آپ بیٹا find کریں گے یہاں پہ آپ بیٹا کیسے find کریں گے formula use کریں گے alpha plus beta plus gamma equals to 180 degree اوکے اب بیٹا کے لیے بیٹا 180 degree minus alpha minus gamma 180 degree minus alpha بیٹا آپ کے پاس ہے 45 degree اور gamma ہمارے پاس ہے بیٹا 90 degree تو یہ آپ minus کریں گے تو یہ 45 degree ہمارے پاس بیٹا کا answer آ گیا clear اب بیٹا find کریں گے b اور c تو by law of sign یہاں پہ use کرتے ہیں by law of sign clear تو law of sign میں میں نے آپ کو سکھایا ہوئے کہ آپ نے b find کرنا ہے تو اس میں آجے گا b over sign beta equal آئے گا ہمارے پاس بیٹا جو side given ہے اس کو آپ نے لکھنا ہے a over sign alpha اسی طرح بیٹا آپ لائن لگائیں اور پھر آپ نے find کرنا ہے c تو نیچے ادھر لکھیں آپ c c کے نیچے آتا ہے sign gamma equal آئے گا بیٹا آپ کے پاس a تو a over sign alpha clear اب یہاں سے آپ فارمولا بنائیں گے b کا b equal آجے گا a into sign beta over sign alpha clear تو اب آپ نے یہاں سے a کی جگہ a کی value put کرنی ہے that is 4 multiply sin beta beta angle آپ کے پاس ہم نے find کی ہے 45 degree اور نیچے بیٹا sign alpha alpha آپ کے پاس that is also 45 یہاں سے بیٹا sign 45 cancel تو answer is 4 b find out ہو گیا اسی طرح ہم c find کرتے ہیں تو c equal آئے گا a into sign gamma divide sign alpha پھر سے آپ values put کریں بیٹا a آپ کے پاس 4 ہے تو 4 into sign alpha alpha بیٹا 45 degree اور sorry gamma 45 اور alpha بیٹا آپ کے پاس 45 تھا gamma 90 degree یہاں سے آ گیا ٹھیک ہے تو یہاں آپ لکھ دیں 90 اور نیچے sign alpha alpha 45 ہے ٹھیک ہے ایک point اس کا میں یہاں پہ کر دیتا ہوں بیٹا step c equals to 4 into sign 90 بیٹا 1 ہے اور sign 45 table کی value آپ use کر سکتے ہیں 1 over square root 2 تو یہ square root 2 third پہ ہے اس کو first پہ shift کر دیں تو c equal آ گیا 4 under root 2 clear 4 square root 2 ہمارا answer تو first میں سے بیٹا first ہمارا complete ہے اس کے بعد ہم کریں گے اس کا second اوکے بیٹا second part ہمارے پاس a, b اور c c اس میں بیٹا اس کے angle 90 degree ہے gamma 90 ہے ہمارے پاس a کے سامنے small a b کے سامنے small c اور یہ hypotenuse side ٹھیک ہے تو یہاں پہ بیٹا ہمارے پاس given ہے c given ہے that is 12 اور اس کے علاوہ بیٹا since since alpha plus beta plus gamma equal to 180 degree تو آپ کو بیٹا چاہیے تو beta equal to 180 degree minus alpha minus gamma we have 60 degree اور gamma we have 90 degree تو اس میں سے آپ minus کریں گے بٹا دیکھتے ہیں کیا answer آتا ہے 180 degree میں سے آپ minus کریں گے 60 اور 90 ٹھیک ہے تو یہ بٹا ہمارے پاس final آئے گا 30 degree clear یہ بیٹا آگیا اب ہم law of sign سے sides find کریں گے a اور b یہاں پہ آپ proper لکھیں by law of sign ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ یہ find کریں گے a over sin alpha equal ہے بٹا ہمارے پاس c over sin gamma پھر line لگائیں بٹا اس کے بعد b find کریں گے b over sin بیٹا equal ہمارے پاس بٹا c over sin gamma ٹھیک ہے تو جیسے آپ نے 12.4 کے questions 5 کیے تھے اسی طرح سے میں آج کے lecture میں بھی قرار ہوں جب بھی دو angles آجیں تو آپ نے کیا use کرنے law of sign a multiply یہ sin alpha divide ہرہا دھر جاگ c سے کیا کریں گے multiply sin alpha divide میں آئے گا sin gamma c بٹا we have 12 اور sin alpha بٹا آپ کے پاس ہے that is 60 degree اور بٹا gamma ہمارے پاس ہے 90 degree ٹھیک ہے تو sin 60 degree آپ یہاں پہ اس کی table کی value use کر دیں sin 60 اتا square root 3 by 2 اور نیچے sin 91 یہ بٹا cancel کریں 6 6 square root بٹا b equal c into sin beta divide میں آپ لکھیں sin gamma تو c بٹا آپ کے پاس ہے 12 اور beta we have ہم نے find کیا that is 30 degree اور sin gamma 90 degree اب یہاں بھی table کی value use کر سکتے آپ سکھ ہے sin 30 ہوتا 1 by 2 اور sin 90 ہوتا 1 تو 6 ہمارا ب b کا answer آ گیا clear triangle جیسے بھی آپ نے اسی طرح سے perform کریں یہاں پہ آپ لکھیں a b اور c ٹھیک ہے یہاں پہ یہ 90 degree ہے a کے سامنے small a small b and small c اب دیکھتے ہیں triangle کو چیک کرتے اس میں given ہے ہمارے پاس beta given ہے 56 degree اور ساتھ ہمارے پاس side given ہے c that is 15 چلنے دیکھتے ہیں given ہے ہمارے پاس beta 56 اور gamma given 90 اور c given ہے that is 15 ہم نے find کرنا اس میں alpha پھر a find کریں اور b find out کریں تو سب سے پہلے ہم alpha find کرتے ہیں formula use کریں since alpha plus beta plus gamma equal to 180 degree clear alpha equal 180 minus beta minus gamma 180 minus beta 56 degree اور gamma 90 degree 180 میں سے یہ دونوں angles ہم minus کریں دیکھتے ہیں بٹا کیا answer آتا ہے 180 minus 56 degree minus 90 degree یہ بٹا آگیا 34 degree clear alpha ہم find کیا اب جو sides ہیں law of sign سے find کریں گے ادھر proper آپ لکھیں by law of sign law of sign کب use کرنا ہے جب آپ کے question میں 2 angles آجیں ٹھیک ہے a find کرنے کا formula a over sin alpha equal to ہمارے پاس آئے گا جو side given ہے that is c c over sin gamma divide اور پھر line لگائیں پھر ہم find کرنا b to b divide میں آئے گا sin gamma c آپ کے پاس ہے that is 15 اور alpha آپ کے پاس ہے 34 degree sin 34 divide sin gamma gamma ہمارے پاس 90 degree sin 90 تو 1 ہوتا ہے اس کو calculator سے solve کر لیں تو 15 multiply کریں sin 34 degree اور divide کریں گے sin 1 sin 91 تو اس کا مطب 8.3 9 ہمارا اس کا answer آگیا a find ہو گیا اسی طرح b find کرتے c multiply sin beta divide میں آئے گا sin gamma تو c ہمارے پاس given ہے that is 15 اور beta ہمارے پاس given ہے 56 degree sin 56 degree اور gamma بھی given 90 degree اب multiply کریں 15 multiply by sin 56 degree ٹھیک ہے تو یہ ہمارا answer آئے گا beta 12 point 44 clear تو اس میں میں نے آپ کو 3 beta triangle کرائیں question number 1 میں سے first triangle second triangle beta کروا di solve third آپ نہیں کر سکتے third point 4 ہے ہمارے پاس next lecture میں کریں 4 triangle میں solve 5 کرائی 4 آپ کے لئے ہو وقت ہے اور 6 triangle بھی نہیں کر سکتے آپ اس کے رائٹ triangle رائٹ triangle وہ ہوتی ہے جس میں ایک angle 90 degree کا ہو ٹھیک ہے تو اس میں gamma 90 degree ہے تمام نیچے والے parts کے لئے question number 2 سے 7 تک اس میں ایک angle 90 ہو گیا gamma question number 2 دیکھیں ایک alpha ہو گیا اور a side 243 تو یہ بھی law of sign سے آپ کے لئے homework ہے ٹھیک ہے question number 2 آپ نے اس میں سے کرنا ہے question number 3 اور question number 7 یہ question وہ ہیں جس میں دو angles given ہیں جب بھی point 3 کے مطابق دو angles آجیں تو آپ نے کیا use کرنا ہے law of sign اس میں سے question number 2 question number 3 اور question number 7 جو باقی parts ہیں وہ ہمارا next article ہے بیٹا وہ point number 4 کے مطابق ہے ٹھیک ہے تو آپ نے دوبارہ یہ سن لیں question number 1 میں 4 parts آپ نے کرنے ہے first triangle second triangle اور third نہیں fourth triangle اور fifth triangle اور question number 2 question number 2 3 جب بھی دو angles آجیں 12.4 اور 12.2 میں ہم نے وہ questions کیے جس میں دو angles ہیں تو جب بھی دو angles آجیں تو آپ نے کیا use کرنا ہے law of sign بہت محنت کریں بٹا اپنا بہت خیار رکھیں اللہ حافظ ناصر